نظام تعلیم اور وزیر عظم کے لئے نیا پاکستان بنانے کا اصل نسکہ بتا دیا انہوں نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا جناب وزیر عظم قومی تعلیمی پالیسی میں کردار سازی کو ترجیح بنانے سے ہی نیا پاکستان بنے گا ہم اس وقت بطور قوم کردار کے بہران کا شکار ہیں بہتر سال کے قومی سفر میں ہمارے نظام تعلیم اور تربیت کی سیمت ہی درست نہیں ہو سکی تعلیم کے سب سے اہم جز تربیت پر نظام تعلیم نے کبھی توجہ ہی نہیں دی جب ہمارا خاندانی نظام اضبوط تھا تو تربیت کا فریضہ خاندان سرانجام دے رہا تھا بچے گھروں میں موجود رول موڈل سے سیکھتے تھے ہر تعلیمی ادارے میں کوئی نہ کوئی ایسا استاد موجود ہوتا تھا جو اپنے اجلے کردار کی روشنی سے بچوں کے دل و دماغ کو منور کرتا تھا مگر گزشتہ چار دہائیوں سے تربیت کا بنیادی ادارہ خاندان بھی زوال کا شکار ہے میڈیا نے خواہشوں کو ضرورت بنا دیا تو کنایت معاشر سے رخصت ہو گئی اور میارے زندگی مقصد زندگی بن گیا ہر کوئی اس دور میں شامل ہو گیا باتدری سچائی امانت دیانت اور عدل زندگی سے رخصت ہونے لگا ہم میں سے ہر ایک کے پاس اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے سہانے خواب ہیں جن میں رنگ بھرنے کی جدو جہد ہر جائز اور ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے اور ملک کے روشن مستقبل کے لیے ہر ایک کے پاس سیرو خواہش ہے با حصیت قوم اپنے حیثے کی شما روشن کرنا اب ہماری عادت نہیں رہی اس لیے لوگ امیر ہو رہے ہیں جبکہ ملک کی غربت میں مزید اضافہ ہو رہا ہے پاکستان اس وقت جتنے بھی بہرانوں کا شکار ہے ان سب نے کردار کے بہران کی کوک سے جنم لیا بلا شیبہ معاشرے میں احتضاب کا ایک مضبوط نظام بہت ضروری ہے لیکن اس سے زیادہ اہم کردار سازی کا نظام ہے مرز کا علاج بھی ضروری ہے لیکن مرز کا خاتمہ اس کے اسباب کے تدراک سے ہی ممکن ہوگا وزیر اعظم عمران خان کا پاکستانیوں کو ایک قوم بنانے کے لیے یکسہ نظام تعلیم نافذ کرنے کا عظم دروس سمت میں ایک قدم ہے وزیر اعظم تعلیم اور ان کی ٹیم کی جانف شانی سے دینی مدارس کا قومی دھارے میں آنے کا نظام واضح ہو جانا ایک بہت بڑی پیشے قدمی ہے قومی تعلیمی پولیسی 2018 کے فریم ورک میں شامل چار قومی ترجیحات سکول نہ جانے والے بچے یکسہ نظام تعلیم میار تعلیم کی بہتری اور پیشہ بھرانا مہار تو عالی تعلیم ہے بلا شیبہ یہ چاروں دروست ہیں لیکن جناب وزیر اعظم آپ جو نیا پاکستان بنانا چاہتے ہیں وہ کردار سازی کو پانچویں قومی ترجیح کے طور پر شامل کیے بغیر نہیں بن سکتا صرف تعلیم پر توجہ دینے سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس ملک کو لوٹنے والے سارے لوگ تعلیم یافتہ ہیں ہمارا اصل مسئلہ نئی نسل کی کردار سازی ہے قومی تعلیمی پولیسی میں سب سے پہلے ان اصاف کا تیین ضروری ہے جو مستقبل میں ہم ہر پاکستانی میں دیکھنا چاہتے ہیں پھر نساب سازی کی قومی دستاویز میں جماعت وار حاصلات تعلیم کا تیین ضروری ہے ہمارے نظام تعلیم میں ہر مضمون کے لئے جماعت وار حاصلات تعلیم کا تیین تو ہے لیکن کردار سازی کے لئے حاصلات تعلیم کا تیین نہیں کیا جاتا اگر آپ ایک با علم اور با کردار نئی نسل تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے کردار سازی پر اثر انداز ہونے والے سارے عوامل کتاب، استاد، نسابی سرگرمیاں، والدین اور میڈیا سب کو ایک سیمت پر لانا ہوگا تب بھی ہم ایک ایسی نسل تیار کر سکیں گے جو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتی ہے ایسی با علم اور با کردار نسل ہی ملک و قائد کے خوابوں کی تعبیر بنا سکتی ہے اس لئے پہلا قدم تعلیم کی قومی ترجیحات میں کردار سازی کو شامل کرنا ہے اور یہ فیصلہ ملک کے مستقبل کو روشن کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگا انشاءاللہ ویوز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، کومنٹ کریں، شیئر کریں مزید ہمارا چینل دا اردو انفو سبسکرائب کرنا مت بھولئے کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ